اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اب آپ کو میری آواز سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا جی بلکل فٹ اینڈ ٹانہ ٹان ہو گئی آپ کی باجی اور جب وہ فٹ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے پھر تو وہ گھر پہ ٹکتی نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں پہ نکل جاتی ہے آج ہم لوگ گروسری کرنے آئے تھے اب آپ لوگ یہ چیز سوال کریں گے کہ ایک مہینے میں دو دفعہ ایک مہینے میں آپ کتنی دفعہ گروسری کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ میں مہینے میں پورے مہینے میں دو دفعہ گروسری کرتی ہوں ایک تو میری گروسری شوپنگ ہوتی ہے جس میں میرا گھی چینی آٹی آٹی کہہ رہی سوری آٹا پتی یہ سارے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مینی گروسری اب جو مینی گروسری ہوتی ہے نا اس میں ہم لوگوں نے اپنے یہ جو رات کو ہم لوگ لیٹ نائٹ اپنی ایڈٹنگ کرتے ہیں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے تو پھر جی کھانا شانا اتنا ہیوی نہیں کھاتے کچھ تھوڑے سے سنیکس بغیرہ ہم نے لینے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی مینی گروسری شوپنگ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آئیں ہوئی ہیں تو سردیوں میں جی دیل کرتا ہے ساتھ میں کچھ فرائی چیز کی جائے فرائنگ آئیٹمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تو بس جی اس کو ہم لوگ کو نام دے دیتے ہیں مینی گروسری کا پھر جی ہم لوگ اپنے ورن اینڈ اولنی فیورٹ جو ہے میٹرو پہ پہ پہنچ گئے ہیں میٹرو پہ ہم لوگ آج آئے تھے اپنی مینی گروسری شوپنگ کرنے کے لیے لیکن جی آج مینی گروسری جو شوپنگ ہم لوگ کرنے آئے تھے نا اس کی جو ایک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ نے اپنی فیملی میمبرز کو دعوت پہ گھر انوائٹ کیا تھا اور جی ہم نے ایک دن پہلے جا کر ہم نے کہا جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے لے آتے ہیں پھر جی ایز اوشول اوہی رٹی اوہی گل اوہی اکتو داس دفعہ ویوری گل کی تھی کہ جی کہیں پہ بھی جاتے ہیں کھانا سوری گروسری کرنے شوپنگ کرنے کچھ بھی کرنے سے پہلے سب تو پہلے جی ازید ایک گڑی دا پٹرول پوانا پہندا ہے ٹھیک ہے پھر اوستو بعد جی بندیاں دا پٹرول پوانا پہندا ہے اور بندوں کا جو پٹرول پڑتا ہے وہ جی اس طرح سے پڑتا ہے کہ انہوں نے جی کچھ لازمی کھانا ہوتا ہے یعنی کہ جی پیٹ پوجا پھر کام دو جا تو بس یہی سین تھا بچوں نے اپنے لیے کی براؤنی جو تھی وہ اوڈر اور جی میں نے کیا سینویچ ساتھ میں ہم لوگوں نے پی چائے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے گرمہ گرم فرائز کھائی میں نے ایک پہلے آج سے کافی دیر پہلے میں جب میٹرو پہ جاتی تھی ویسے تو میں پیک جی سمال سے زیادہ گروسی شاپنگ کرتی تھی پھر اس کے بعد جی میں نے میٹرو جب سے جانا شروع کیا تب سے میں ان کی اس چائے کی بہت فین ہوں بہت زیادہ فین ہوں اس وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں پاودر والی یہ بھی چائے ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور بڑی مزے کی لگتی ہے پھر جی ہم لوگوں نے یہاں سے اپنے لیے سنیکس وغیرہ جو تھے وہ اٹھانے شروع کر دیئے تھے باسکٹ میں ڈالنا شروع کر دیا تھا سب سے جی پہلے ہم لوگوں نے سینویچ بریڈ لی اب جی سینویچ بریڈ جو میں نے بنائی ہوئی ہے ایک بریک فاسٹ میں وہ جو آپ لوگوں نے دیکھ لی جس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو بریڈ تھی نا وہ جلی ہوئی بریڈ براؤن بریڈ بن گئی تھی اس کی شکل میں آ گئی تھی تو ہاں جی یہ ہم لوگوں نے تب ہی شاپنگ کی تھی یہ والی جی سینویچ بریڈ لی تھی ایک تو یہ سائز میں بھی جو ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے دوسری اگر ہم لوگ بناتے ہیں نا تو ہمیں دو سینویچ جو ہے وہ بنانے پڑتے ہیں پھر جاگے ایک بندے کا پیٹ فول ہوتا ہے تو یہ جی ایک سینویچ بنا لیں گے نا آرام سکون سے جو ہے نا ایک بندہ کھا لیتا ہے اتنی بڑی بریڈ ہوتی ہے پھر جی ہم لوگوں نے اٹھائے اپنے ایگ شیگ ایگ تو میں کہتی ہوں ڈیلی کا لازمی سردیوں میں آپ اپنے بچوں کو دیا کریں کیونکہ گرمیوں میں بچے بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں اور گرمیوں میں تو ویسے بھی بوائل ایگ جو ہے وہ نئی دل مانتا لیکن سردیوں میں جی بچے جتنا زیادہ کھائیں گے نا ان کو اتنی ہی تھنڈ کم لگے گی یہ کہنا میرا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون سی فلوسفی تھی جو میں نے ابھی آپ لوگ کے سامنے جھاڑ دی ہے بٹ جی یہ میری اپنی تھی ٹھیک ہے کہ میں بچوں کو جو ہے لازمی ڈیلی کا جو ہے وہ ایک بوائل ایگ جو ہے وہ دیتی ہوں پہلے تو جی ہم لوگ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں پہ ہم لوگ دیسی ایگ جو تھے وہ بھی ہمیزیلی مل جاتے تھے اب یہ جو بڑی بڑی دکانے بڑی بڑی جو شاپنگ مالز ہیں یہاں کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ واقعی میں جو انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیسی اینڈے خالص والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے براؤن رانگ کر کے انہوں نے اے رانگ کر دیا ہوں اسی لئے ہم لوگ نو کمپرمائز تھے چٹے اینڈے بچے انہوں بوائل کر کے دے تو کوئی گال نہیں جنہیں بچے تھے ویٹمین اندر ڈی سی بی جانا ہے نا انہوں نے تھرو بھی چلا جائے گا پھر بچوں نے جی اپنی اپنی پسند کا ایک ایک باکس اٹھایا ایشل کیا فیورٹ جو ہے وہ بسکٹ اور تھے میہ جی کے اور تھے اور جی سب کا جی اپنا اپنا فیورٹ جو ہے وہ جو بسکٹ کا تھا انہوں نے اپنا اپنا ایک باکس لے لیا اب جی بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ بھی بات کرنے کو آئیں گے جی آپ لوگ بچوں کو کیوں اس طرح کے سنیکس وغیرہ دیتے ہیں بچوں کو نہیں دینا چاہیے بچوں کو گھر میں چیزیں بنا کر دینی چاہیے تو جی جب بچے ٹویشن وغیرہ میں جاتے ہیں اکیڈمیز میں جاتے ہیں تو پھر بچوں کو لالس دینا پڑتا ہے جب ان کا مور خراب ہونا پھر ان کو ان کی پسند کی آپ چیز دے دونا تو بچے بڑے ہسی خوشی جاتے ہیں آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں جی اپنا تھیلا دے اپنا چولا جو ہے نا وہ گھر سے لے کر جاتی ہوں ہر دفعہ میں وہاں پر جا کے باہر نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نے مہینے میں دو دفعہ یا تین دفعہ بھی میرا چکر لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں وہ اپنا جو تھیلا جو ہے نا تھیلی میٹرو کی وہ میں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے کیونکہ یہ پہلے تو جی چالیس پچاس کی تھی سو سے بھی اب ایک سو بیس تیس سو روپے پہ چلے گئی ہے تو فیدہ کوئی نہیں ویسے فیدہ تو اس کا ہوتا ہے یہ کہ سردیوں گرمیوں کے کپڑے جو ہے بڑے آسانی سے سمیٹے جاتے ہیں لیکن جی نہیں دیتے کہ گرمیاں سردیاں آ دیا ہے نا انہی دیتے کہ بچہ رہا ہے تو برا حال ہوئی اندھا ہے اب جی یہاں پہ میری اور میاں جی کی جو تھی نا وہ بیس چل رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بوتل لینی ہے میں نے کہا بوتل نہیں لینی ہے انہوں نے کہا نی جی میں نے بوتل لینی ہے میں نے کہا نہیں لینی ہے تو پھر وومن پاور جو تھی وہ جیت گئی تھی اور جی میں نے بوتل نہیں لینے دی کیونکہ تھنڈ بڑی ہے شوخیاں شوخیاں جا کے بوتل جب گھر میں آتی ہے پھر بچے بھی پیتے ہیں اور جب بچے پیتے ہیں تو فوراں سے ان کے جو گلے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو جی ماں کو جو ہے نا پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے ماں کو بھی مازار سی بات ہے ماں نے دیکھنا ہے لیکن تکلیف میں تو وہ بھی بچارے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا جی بوتل نہیں آئے گی ہم لوگوں نے جی اپنا یہ شیمپو وغیرہ یہ بھی چیزیں ہماری ختم ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے وہ بھی بائے کی اب جی چلتے ہیں مین دعوت کی طرف کہ دعوت ہم لوگ کس لیے کر رہے تھے فیملی کی وہ اس لیے کر رہے تھے ہم نے جی تھوڑی ایڈوانس میں کر لی تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے ٹو کے جو فیملی میمبر جو ہماری یوٹیوب کی فیملی ہے وہ ٹو کے ماشاءاللہ سے ہونے والی تھی اور جی ہم نے کہا کیوں نہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے سیلبریٹ کی جائے پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی دوسری فیملی یعنی کہ یوٹیوب فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے اب جی اس کی تیاریاں شیئریاں تو زورو خروش پہ جو تھی وہ چل رہی تھی اب میں نے کیا کیا بنایا وہ دیکھنے کے لیے آپ نے میری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس میں کوئی بھی چیز ہم نے باہر کی ایڈ نہیں کی تھی ہر چیز ہم لوگوں نے جو تھی نا وہ میں نے خود میں نے خود بزاتے اپنے ان دو ہاتھوں سے میں نے خود بنائی تھی ٹھیک ہے اگر اس میں سے کسی بھی چیز کی آپ کو کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنی بہت مطلب یونیک سی اور بڑی ڈیفرنٹ کیزم کی اور بڑی کوئک اور ایزی بننے والی جو ہے نا ریسپیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بس جی ہے تھوڑی جی تھنڈ کٹ ہو جائے کمبلوں سے جی تھوڑا سا ہم لوگ نکلیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی ریسپیز جو ہے وہ شیئر کروں گی اب یہ تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ لوگ میری کس ویڈیو کو لائک کرتے کس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ میری ڈیلی روٹین پہ بھی آنی ہے تو اس وجہ سے میں نے دیکھنا ہے کہ کون سی ویڈیو کو جو ہے وہ میرا زیادہ پیار ملتا ہے پھر اسی سے ریلیٹر جو ہے میں اپنی نیکس ویڈیو بناوں گی تو جی یہ دیکھو میاں جی کی جیب شیپ ہو گئی تھی خالی شالی اور یہ وہ دیکھ رہے تھے ہونے نا نیندے ویچے جیڑا کھانا لے بیل سی نا اوہی ویچ پا کے تھے تین چار کاغذ وہاں ایسی اور دیکھو یہ ساتھ ساتھ کانوں کو ایسے ہاتھ لگا رہے تھے جیسے کہ بڑا ان کا لمبا چوڑا بیل بنایا تو بیل کو اتنا لمبا چوڑا نہیں بنا تھا لیکن بس جی میٹرو والے جی پیپر یڈا وڈا دین دے رہے نا کہ پتہ نہیں تنا کچھ کیا لے لیا ہے لیکن اتنی کوئی زیادہ ہم نے وہ جو تھی وہ شاپنگ نہیں کی تھی جو منتھلی گروسری شاپنگ ہوتی ہے وہ تو زیادہ سی بات ہوتی ہے لیکن یہ جو میننگ گروسری شاپنگ ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے پھر جی ہمارا نیکس دے سٹارٹ ہو گیا تھا اب یہ تو ہم لوگوں نے شاپنگ جو کرنی تھی وہ کر لی اب جی ہمارا نیکس دے سٹارٹ ہو گیا تھا ہم لوگ آئی تھے جی اپنی کچھ یہ گوشت وغیرہ کی شاپنگ کرنے لیکن یہاں پہ میرا ایک اور چھوٹا سا کلیپ تھا جو کہ میں سو گیا ہم لوگوں نے چکن بھی بائی کیا تھا اب چکن ہم لوگوں نے کس لیے بائی کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ریسپیز تو میں آپ کو ابھی نہیں بتانے والی کہ میں نے کیا کیا بنائی تھی وہ جب تیار ہو جائیں گی ٹیبل پہ لگ جائیں گی پھر آپ کو پتا چلے گا تو یہ جی آپ کا انتظار ہم نے زیادہ دیر تک نہیں لیا ہم لوگوں نے فورن سے جو ہے وہ کھانا شانہ لگایا ہے اب اس کو بنانے میں تو آپ کو بھی پتا ہے کتنا ٹائم لگا ہوگا یہ جی سیلڈ تھا فریش سیلڈ تھا رشن سیلڈ بھی تھا ساتھ میں منٹ رائیتا تھا ساتھ میں منٹ ڈرنگ تھی اور ساتھ میں جی یہ ہم نے لیا تھا بیف جو تھا وہ جو میں آپ نے دیکھا تھا وہ لیا تھا ساتھ میں جی میرے پاپا کی ونڈ اینڈ اونلی جو شاپ ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ لوگ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں گی یہ ان کی شاپ سے جو ہم نے فیش مکوائی تھی اور اتنی مزے کی فیش تھی کہ ہر بچے نے یہ کھائی تھی پھر ہماری گھر کی ہی ہوم میٹ بنی جو ہے وہ چٹنی تھی جو کہ میری ممہ نے بنائی ہوئی تھی ساتھ میں وہ تھی اور یہ بچے سب سے پہلے ایسے بیٹھے تھے یہ ایسے ان کو بڑی بھوک لگیا لیکن بچوں نے کچھ بھی خاص نہیں کھانا کھایا تھا لیکن ماشاءاللہ بڑے جتنے بھی سب آئے ہوئے تھے میرے فیملی میمبر سب بنے میرے ان لوز کی فیملی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ان لوز کی جو فیملی تھی نا ان کی جو تھی وہ دعوت کی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سب نے کھانا بہت اچھے سے کھایا اور سب کو بہت مزایا پھر جی یہ ہمارا اب تین دن کا یہ ویلوگ ملا کر اور جی ایک ویلوگ بنا اب یہ تھرڈ دے تھا جس دن ہماری ماشاءاللہ سے یوٹیوب فیملی کمپلیٹ ہوگی تھی پھر میری فیورٹ جو حفظہ ہے وہ کبھی بھی میری کسی بھی سیلیبریشن میں پیچھے نہیں رہتی ہے اس نے مجھے بہت ہی زبردست یمی سا یہ کیک بنا کر بھیجا اب اس کے بارے میں میں جتنی بھی تعریف کروں نہ اتنی تعریف کم ہے یہ بہت بہت یمی ٹیسٹی کیک بناتی ہے سپرنکل کیک کے نام سے اس کا پیج ہے انسٹاگرام پہ بھی ٹک ٹوک پہ بھی آپ لوگ جائیں وہاں پر دیکھیں جو بھی آپ ان کو پک نکال کر دیں گے کچھ بھی آپ اپنا کسٹمائز ان سے کیک بنوائیں گے ٹیسٹ اور کوالٹی میں کوئی کمپرمائز نہیں یہ کرتی ہے بچی یہ بہت بہت زیادہ مہنتی ہے آپ لوگ لازمی جائیں اور اس سے لازمی اپنے کیک بنوائیں میں اس کو ہمیشہ سے میں اس چیز پر سپورٹ کرتی ہوں اور یہ ہر دفعہ جو ہے میری سی سیلیبریشن کو چار چاند دگا دیتی ہے اب کیک آپ نے دیکھا کہ سیمپل بھی تھا اور اس نے کسٹمائز بھی تھا وہ بنایا تھا میں نے اس کو بالکل بھی کوئی پکنی شیئر کی تھی کچھ بھی جو تھا وہ میں نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا اس نے خود سے ہی اپنے مائنڈ سے ہی سارا مجھے کیک بنا کر بیجا اور تھینکیو تھینکیو سو مچ حفظہ کیک بہت ہی زبردست تھا کب جی کیک شیک ہم لوگوں نے پہلے کٹ کر لیا تھا وہ اس وجہ سے کہ بچوں سے بالکل نہیں رہا جا رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا کھانا شانہ کھایا تھا کیا تھا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے مزے سکے جو تھے وہ نان بنوائے تھے اور بہت ہی زبردست تھا ہمارا یہ ٹوکے کا چھوٹو سا جو ہم لوگوں نے اپنا گھر میں جو تھا وہ سیلبریٹ کیا تھا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی ریسپی چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے گا میں اپنی کیک اینڈ ایزی بننے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے پیچھے کے جو رنگ برنگے پردے ہیں نا ان کو اگنور ماریں اللہ حافظ